دوستو بنگلہ دیش اومن وسز پاکستان اومن میچ جو ہوگا وہ کھلا جائے گا میرپور میں دوستو یہ ہوگا سیکنڈ میچ ٹی ٹوئنٹی آئی سیریز کا فرسٹ میچ ہم نے دیکھا پاکستان اومن نے وین کیا بٹ اس میچ میں پاکستان اومن نے فرسٹ انڈنگز میں بالنگ کیا تھا اور ایک لو سکور سو سے بھی نیچے کا سکور جب چیز کر رہے تھے دوستو ان کا حالت خراب ہو گیا اگر بنگلہ دیش اومن نے فرسٹ انڈنگز میں بالنگ لے لیا تو دیکھے گا آپ کو کہ پاکستان اومن کبھی اس میچ میں حالت بہت خراب ہو جائیں گے جو بھی بیٹ کرے جو بھی بال کرے دوستو ultimately ویکنٹ گننا ہے آپ کو ایکسٹرا بالر لے کے چلنا بہت ضروری ہے کون سے پلیئرس مست پیک ہوں گے کچھ ایسے لیس سیلیکٹڈ پلیئرس میری ٹیم کا اس میچ میں مست پیک ہوگا جس کو آپ کیپٹن بھی بنا سکتے ہو کون سے رہیں گے وہ میں بتاؤں گا ویڈیو میں دھیان سے ویڈیو ان تک دیکھنا پسند آیا تو لائک کرنا اپنے دوستو کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا اور جل جانا ٹیلیگرام کیونکہ آفٹرٹس کابولیج اپ ڈیٹ این ڈیمو ٹیم شیئر ہوگا آپ کے ساتھ ٹیلیگرام پہ دوستو آپ کو جننا ہے ٹیلیگرام اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکیپشن اینڈ کومن سیکشن میں آپ کو مل جائیں گے دو فٹ اپٹ سے آتے ہیں اس میچ کے انیلائیس پوائنٹ میں دوستو شیئرے بنگلہ میرپور ہمیشہ دوستو بیٹنگ کرنا مشکل ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا ہے تو بتا دے رہا ہوں چٹو گرام کا جو گراؤنڈ ہے اس کے مقابلے شیئرے بنگلہ میں جیادہ مشکل ہوتا ہے بیٹنگ کرنا چٹو گرام پہ دوستو ٹیمز ایک سو بیس کے قریب رن بنا رہے تھے تو یہاں پہ سوچو یہاں پہ کیا بنائے گا یہاں پہ تو اس سے بھی کمرن بنائے گا نا یہاں پہ بیٹنگ کرنا سہی میں دوستو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے خاص کر کے اگر آپ دیکھو کہ اومیس کرکٹ آل اوور آپ کو دیکھے گا انڈیا ریسینلی اومیس کرکٹ کھیل کے آ رہا ہے بانگلہ دیش میں وہاں پہ بھی بیٹنگ کرنا انڈیاں ٹیم کے لیے بہت مشکل تھا تو آپ کو بولر رکھنا ہی پڑے گا دوستو ایوریسکور بن سکتا ہے بہت تیفینیٹلی اومیس کرکٹ میں آپ کو سو سے ایک سو بھی دیرسو کے قریبی رنج زیادہ تر میچ میں دیکھیں گے ون فٹی کے آس پاس ون ڈے او تو خاص کر کے ٹی ریٹی پہ تو ایک سو ایک سو بیس بن رہا تھا پاکستان اومیس سے دھیان دے رہا ان سے وین ہوا تھا لاسٹ میچ میں صدرہ امین نے دوستو لاسٹ میچ میں ساتھ بنایا تھا اور اس سے پہلے جب ٹی ٹی آئیس ہوا تھا اس میں دو نو چار مطلب ان کا کنسسٹنلی خراب پاپورمس رہا ہے اگنسٹ کس کا اگنسٹ بنگلہ دیش ہے اگنسٹ دوستو یہ فرس رہے دوستو ہر میچ میں صداب شماس کچھ نہیں کر پایا بسمہ معروف نے لاسٹ میچ میں صرف تین رن بنایا تھا میں بٹ ٹی ٹوین ڈی آئی سیریز میں بسمہ نے رن اچھا بنایا تھا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا کی اگر منیبہ علی اگر صداب شماس نہیں کھیلا تو دوستو منیبہ علی نا آپ کو اوپن کرتے ہوئے دکھیں گے اگر یہ اوپن کر لیتے ہیں نا تو یہ پپو میں اچھا کر لیں گے منیبہ علی کیونکہ اس میں ناہیدہ کتر کو شروع میں شاید ویکیٹ نہ تھو کرے کیونکہ یہ لپٹ اینڈڈ بیٹر ہے اور ناہیدہ کو کھل لیتے ہیں اچھے سے اگر منیبہ نے اوپن نہیں کیا اور صداب شماس اگر پھر سے کھیلا اس میچ میں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا مونیبہ میڈل آرر کھیلیں گی تو مونیبہ کو بھی آپ ڈراب کر سکتے ہو بندس بٹ جو امپورٹن پلیئر ہے وہ نیدہ در لاسٹ میچ میں تین ویگٹ شے اوبر میں دو میڈن تھا ان کا پہتیس رن تھا بولرز کو بہت سپورٹ ہے پلس یہ بیٹنگ سے بھی پوائنٹس پروائیٹ کر آیا تھا بیٹنگ میں انڈاوٹری بیسما محروف ایک سیف ٹیم ہے سیف پلیئر ہے سپیشلی اگر تی ٹوین ٹی فورم میں ٹی 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 آئیس دیکھو گے جو رسین لیگ ہوا ہے دوستو اس میں انہوں نے اچھا کھیلا ہے کس نے اچھا کرکٹ کھیلا ہے دوستو بسما نے فورٹی ایٹ ٹی ٹوینٹی تو دوستو ان کو رکھنا بہت ضروری ہے یہاں پہ مست بھی پلیئر ہونا چاہیے بسما محروف آپ کے لیے ٹھیک ہے اگر بیٹنگ سیکشن کے بیٹنگ سیکشن کے اقوارڈنگ سوچتے ہو اگر آپ سوچتے ہو کہ نہیں ہمیں صرف بولر لینا ہے اول فورمیٹ میں تین پلیئر لینا پڑے گا تھوڑا مشکل ہوگا مونیبہ میں پریفر نہیں کروں گا بٹ اگر یہ ویکی کرتی ہے پلس دوستو یہ اوپن کرتی ہے ویکی کریں گی کیسے پتا چلے گا اگر ناجوہ الوی کو گریم ڈروپ کردے گا اور اوپن کریں گی کیسے پتا چلے گا اگر صدف شماس نہیں کلا تو دوستو ڈسینڈ ہے الیا ریاس یہ ملڈ آرر میں دو چار چوکہ مارے تھے بٹ اس گراؤن میں سپینس بہت زیادہ سپورٹ بالنگ کر رہے دوستو تو میں ان کو نہیں لوں گا ملڈ آرر کے بیٹر سکو اور بھی مشکل ہوگا نزل بھی تین رن بنائے تھے اومیہانی نے تین ویکن نکالا یہ ایک بہت بہت ضروری پلیئر ہے آپ کے لیے دوستو مستفی پلیئر ہونا چاہیے اومیہانی دیانا بائیک ابھی دوستو بال فرس ٹرائے کرنا ہے تک کرو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیتھ میں ویکن نکالیں گے بات پروبلم کیا پتا ہے اومیس کے رکے میں ڈیتھ تک تو بات جاتا ہی نہیں ہے ڈیتھ والنگ ہوتا ہی نہیں ہے کچھ تو ڈیتھ میں کیا آپ کو ویکن نکالتے ہوئے دکھیں گے تو ابھی کے لیے دوستو یہ مستفی پلیئر نہیں ہے بات دیفنیٹی ٹک ٹک چوائز ہے اگر بال فرسٹ ہوا تو نشترہ سندو لسٹ میں ویکن لسٹ تھی بات ان کو رکھنا ٹیم میں بہت سروری ہے دوستو مستفی ہونا چاہیے نشترہ سندو سادیا اکبال کا چار ویکن تھا یہ ایک آپ کے لئے بائیٹ ٹیپولٹ چوائز ہونا چاہیے دوستو اور کیپٹین بھی بنا سکتا ریشنلی ٹی ٹو اینڈیا میں انہوں نے اچھا کلا نشترہ نے بھی اچھا کلا نشترہ لسٹ میں ویکن لسٹ تھی بات اچھی بالنگ کر رہایا تھی انہوں نے بینچ میں کچھ پلیئر بیٹھے ہوئے دوستو اپننگ بولنگ ڈیانہ صدیہ نشترہ ڈیانہ 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 کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے عرص ڈیسٹریویشن اونس کرکٹ میں ڈیت تک باتیں کم جاتے ہیں اگر دیت آیا تو دوستو ڈیا نہ کرتے ہوئے دکھیں گے سدیا ایبار پاورپلے میں 2 4 6 8 10 12 14 16 دوستو اگدم سے پاورپلے میں یہ نا اوور ڈالتے گیا 16 تک اوور صدہ ڈالا انہوں نے کہیں پہ بھی اسنہوں نے سٹاپ نہیں نکالا پھر 31 میں ایک ڈالا نشرا دوستو یہ آپ کو انچینج بولنگ کرتے ہوئے دکھیں گی 13 15 17 20 22 اچھی پلیار ہے دوستو ڈیا نہ آنے بھی ایک انڈ سے ڈالتے گیا 6 اوور continue ڈالا نیدہ نے زیادہ ٹیم نے کچھ ٹیم نے ڈیت کا بات آیا تو سدیا ایک بل آپ کو ڈیت میں کرتے ہوئے دکھتی ہے نشرا بھی دکھتی ہے اور ڈیا نہ کرتے ہوئے دکھیں گے یہ سیریز سے پہلے کے ریکارڈز ہے انٹرنیشنل میں تھٹی گیوری سے رن ہے دوستو بسما مارو بہت ہی سولیڈ پلیئر ہے بسما کو آپ ڈرو پروٹیٹ کرنے کا سوچ نہیں سکتے دوستو اچھی پلیئر ہے اور اچھے پلیئر کو ہمیشہ ہمیں بیک کرنا چاہیے کس کو دوستو بسما مارو کو ٹھیک ہے بیک کر سکتے ہو ٹھٹی کا ایفریج ہے اور ریسنلی ٹی ٹوین ٹی میں اچھا کھیلا اس نے بھی ڈیسینٹ کھیلا اسپیشلی بیٹ پرس مجھے لگتا ہے بسما زیادہ کمفرٹبل ہے چیزنگ کے مقابلے سدرہ آمین ٹھیک ٹھاک پیک رہیں گی بٹ ریسنٹ فارم بہت خراب ہے کچھ اور بھی پلیئس ملیں گے نیدہ در کا ریسنٹ فارم خراب تھا بٹ ٹی ٹوین ٹی آئی میں بنگلہ دیش کا اچھا کھیلا ہے علیہ ریاز ساتھ افریقہ کے اچھا کھیلا بٹ اس میں اگنور کریں گے کیونکہ یہ پیچ کمپلیٹ الگ ہے کچھ اور بھی پلیئسے پر ملیں گے سادیا نشرا ایور گرین دونوں اپشن رہیں گے آپ کے لئے اومین ہنی نے اچھا گریٹ کھیلا تو لے کے چلنا بنتا ہے اگر بول فرسٹ ہوتا ہے تو بارہ اوڈیا میں کس وقت ہے گھلام کا لیک بڑک بولر ہے اب آتا ہوں بنگلہ دیش اومین کے طرف اس سے پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کرو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرو اور آپ کو جنہائے ٹیلیگرام اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن این کومن سیکشن میں ملیں گے شمیما سلطانہ سٹارٹ نکال لے دیا بہت کنورشن نہیں دکھیں گی نہ ہی دکھیں گی یہ سوبنا مستری کے ساتھ بہت میں فورگانہ حق کو بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہوں یہ ایک ایسی پلیر ہے یہ ان کو انٹرنیشنل میں اگر جیتنا ہے تو دوستوں ان کا رن کرنا ضروری ہے میں تو ریسنلی جو میں نے انیل آئیسیز کیا وہ نگر سلطانہ سے بھی انہوں نے بیٹر کرکٹ کھلایا بنگلہ دیش اومینز کے لیے تو یہ ایک آپ کے لیے زہر والا پیک ہونا چاہیے دوستو جس کو آپ دروپ روٹیٹ کرنا نہیں چاہو گے میں تو بولوں گا کہ فرگانہ حق اسپیشلی اگر دیکھوں گے تو بیٹ فرس بسما بہت امپورٹن ہے وہیسے ہی بنگلہ دیش بیٹ فرس فرگانہ حق بھی بہت امپورٹن ہے دونوں کو رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دونوں بہت ہی اچھی پلیار اسپیشلی میں فرگانہ حق بہت اچھی ڈیفنچل ہو سکتی ہے نیگر سلطانہ ویکی میں بیسٹ ویک کیونکہ ویکی بھی کریں گی اور بیٹنگ بھی کریں گی اور یہ منیبی علی سے اینی ڈی بیٹر پلیار ہے شوڑنا اکتر نے لاسٹ میچ میں صرف ایک اوور ڈالے دے بات یہ آپ کو بالنگ کرتے ہوئے چھرور دیکھنا چاہیے پہیما خاتون نے پاچ اوور ڈالے ایک ویکٹ نکالا اور لائر آرڈر میں اٹھا رنگ کا یوگدان تھا ان کا اس سے پہلے ایک ویکٹ نکالا تھا اور ایک ویکٹ نکالا تھا ریدو من اکنو کریں گے نیدہ اکتر تی ٹوئنٹ اے میں ایک دو پاچ اور لاسٹ میچ میں تھی ویکٹ کیا ہی فارم ہے ان کا ربیا خان لاسٹ میچ میں ویکٹ لیس بات ایک چیز بہت کلیر ہے کہ یہ اس ٹیم کا اون او دا مین بولر ہے انہوں نے پٹائے ہونے کے بعد بھی بالنگ کریا اور ربیا خراب بولر نہیں ہے لاسٹ میچ میں ویکٹ لیس تھی ڈیفنشل پلیئر ہے آپ بروپ روٹیٹ کر سکتے ہو بٹ میں تو بولوں گا دوستو آپ ان کو رکھو ربیا جی کو رکھ لو ربیا اچھی پلیئر ہے ٹپ میں رکھنا جروری ہے سلطانہ خاتون بول فرسٹ وہ اچھی پلیئر ہے اور اپنینٹ کا باز دو لیفٹ ہند ہے اور یہ اوبر کمپلیٹ کرنے والی پلیئر ہے دیکھو لاسٹ میچ میں تین اوبر میں صرف چار رن کنسیٹ کیا تھا سوچو کتنا اچھا وال کیا ایک میڈن بھی ہے محروفہ اکٹر دو چھے زیرو بینچ میں کچھ پلیئر بیٹھے ہوئے دوستو سنجید اکتر مگلا اٹی ٹوینٹ آئی میں چار اوبر میں چو تیس رن ایک کیوکیٹ ایک ہی میچ کھلا تھا ڈیس ان اوپشن ہے اپنی بالنگ رابیہ نہیدہ محروفہ ڈیت میں سلطانہ فہیما اور ربیا کرتے ہوئے دیکھیں گی اوبرس ڈیسٹرویشن انہوں نے چھے بالر ڈیوس کیا تھا محروفہ ایک تین فیر نہیدہ نے اوبر بہت سارا کرایا دو چار چھے آر دس اٹھرہ اکیس تیس پچیس ربیا خان نے بالنگ کریا بٹ ان کا پھورا پٹائی ہو گیا تھا ربیا کا سلطانہ خاتون نے نو گیا رہا تیرہ اگر بال فرسٹ ہوتا ہے بہت سالیڈ پلیئر ہے فہیما خاتون ڈیس انڈ آپشن ہے یہ سریز سے پہلے کی پلیئرز کے ریکارڈ ہے ونڈے انٹرنشنل میں ٹیمز کا ریکارڈ ہے ریکارڈ ریویو کر سکتے ہو چوبیس کے ایوریش نگر سلطانہ مجھے بہت سالیڈ پلیئر لگتی ہے فرگانہ حق دیکھو چھپن میچ میں بارہ سو چالیس رن بنائے چوبیس کے ایوریش بہت اچھی پلیئر ہے دوستو فرگانہ حق اور امپورٹن بات ہے بہت زیادہ انڈر ریٹیڈ بھی ہے بہت انڈر ریٹیڈ ہے فرگانہ حق بات ہاں پلیئر اچھی ہے دوستو میں آپ کو بیک کرنے بول رہا ہوں گرین لیگ میں کیپٹن وائس کیپٹن دیجورو ٹھوک لے نا بیٹ پس میں کچھ اور بھی پلیئرز یہاں پہ مل جائیں گے ریویو کرنا ہے تو کرو ناید اختر سالیڈ ہے ربیہ خان اگر دیکھو کہ اچھا بولر ڈالا ہے اچھا بولر ہے دوستو ربیہ خان بہت ان کا پروبلیم کہنا ہے یہ ایک جگہ پہ بال نہیں کرتا ہے ان کا بال نہ آگے بچھ ہوتے رہتے ہیں یہ ان کا پروبلیم ہے بہت قوالیٹی وائس بہت سالیڈ ہے کچھ اور بھی پلیس ملیں گے سالما غادون 46 میچ میں انہوں نے 52 ویڈ نکالا بال فرس بہت سالیڈ اس سیریز سے پہلے کا دیکھو فرگانہ حق 71 رن بنایا چاہاں پہ بنگلہ دیشوں میں 234 رن ٹھوکا تھا اور پاکستانوں میں دوستو پچیس تک پہنچ پایا نگر 46 شرمین 44 فہیما نے تین نکالا رومانہ نے دو سالما جانہ رہا پاکستان سے دوستو صدرہ امین نے 104 نہیدہ نے 43 بسمہ 31 اور یہ میچ ہوا تھا کہاں پہ دوستو یہ میچ ہوا تھا ہیملٹن نیوز لینڈ پہ اس کے مقابلے یہاں کا ویڈ بہت تف ہے کھلنا نشرا نے تین نکالا فتیمہ نیدہ کچھ ایسا پاپورمس اس سے پہلے پاکنے دوستو ایک بنائے تھا نیدہ 87 علیہ 61 مریبہ 22 بیس بولر نشرا امہ امہ دو اکیٹیج انہم امین فتیمہ نیدہ اوان اکیٹیج بنگلہ دیش چیز کرتے ہوئے رومانہ فرگانہ حق پھر سے 45 فرگانہ حق بہت صالیڈ پلیئر ہے میرا ماننا ہے ٹیم میں رکھ لو ٹھیک ہے بہت اچھی ڈیفنچل پلیئر ہے رکھنا ضروری ہے دوستو رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب چلتا ہوں میں کہاں پہ ڈرم لیونٹ ٹیم میں اب تک دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دینا اپنے دوستو کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دینا اور جر جانا ٹیلیگرام صدح میں ڈرم لیونٹ ٹیم بناتا ہوں آپ کے سامنے دوستو دوستو فلال جو میرا ٹیم رہ گا اس میں میں نے نیگر سلطانہ کو ٹرائی کر لیا اپنے ٹیم میں اور فرقنا حق کو میں رکھوں گا اچھا پلیئر ہے بسما کو بھی رکھ لیا بات دونوں پلیئر کو اگر رکھوں گا میں کسی بولر کو مس کر سکتا ہوں یہ تو مطلب نہیں بنتا یہاں سے لینے کا نیدہ کو رکھنا ضروری ہے علی اریاز میں نہیں رکھنے والا شاندہ اکتر میں نہیں رکھنے والا ہوں کیونکہ ان کا بالنگ کا گارنٹی نہیں ہوتا ہے نیہیدہ اکتر ہمارے پاس ہے نیشرا تو دیفنیٹلی مصبی کے مروفہ کو میں نے نہیں لیا سلطانہ خاتون کوئی نہیں لے رہا ہے شاید میں لے لوں صدیہ امیہ فہیما خاتون نے ہمارے پاس ربیہ خان کو لے لیا اور یہاں پہ ایک اور پلیئر میں لے سکتا ہوں تو فلال میں نے سلطانہ کو لے لیا سپیشلی اگر بنگلہ دیش اومن میں بالنگ گیا تو بنگلہ دیش کا دوستو میں نے یہ چاروں بالنگ کو رکھنا ہے اور اس ٹیم سے دوستو میں نے چالیس اوور دوستو کلیکٹ کر لیا اومنہ ہانی جو ہے نا وہ آپ کو بیٹنگ سے بھی پوائنس دے سکتی ہے بہت سالیڈ پلیئر ہے بال فورس بال سیکنڈ بہت کنیشن بسمہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہے فرگر ہمارے پاس ہے نیگر سلطانہ فلال دوستو یہ رہے گا میرا ٹیم اس میچ کا اور اس میچ میں میرا جو کیپٹین پک رہیں گے دیکھو بائی ڈیفولٹ کیپٹین نیدہ در سب کا ہے حسادی اکبال وائس کیپٹین یہ بائی ڈیفولٹ ہو چکا ہے یہاں پہ میں ایٹ کرنا چاہوں گا اگر بنگلہ دیش اومن نے بالنگ فرس کر لیا تو میں نہیدہ کو کیپٹین بنا کے وائس کیپٹین نیدہ کو بنا دوں گا اور اگر پاکستان ہمیں نہیں بالنگ فرس کیا پھر سے تو دوستو یہ کمبینیشن صحیح ہوگا ایوین نہیدہ کو بھی نہیدہ کو ہر ایننگز میں مشکل ہو رہا ہے فیس کرنا بنگلہ دیش اومن جب بھی بھی کھیلتے ہیں دوستو اگنس نہیدہ فرس تے ہیں دوستو ہر بار میں نے نوٹیس کیا اس ٹرنامنٹ میں تو یہ اچھی پلیئر ایور ایور رہیں گے ہر کنڈیشن میں جو فیلال یہ رہے گا coverage نیچٹ میچ کے اپ ڈیٹ اور ڈیمو ٹیم کے ساتھ دوستو ملتے ہیں میں اس ٹائم پہ تب تک ویڈیو کو لائک نہیں کے لائک کرو دوستو کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرو اور جوڑ جاؤ ٹیلیگرام تھینکیو دوستو ملتے ہیں میں اس ٹائم پہ ٹیلیگرام